اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ نے دنیا میں خابند اور شوہر کر دیا اور جو روحیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا میں دوست کر دیا جو روحیں ایک دوسرے کے پیٹ کے سامنے آگے ان کو اللہ نے دنیا میں دشمن کر دیا تو اس پہ ذرا وضاحت فرما دے بڑی مہربانی ہوگا جاک اللہ خیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اصحاب جو یہ جاپان سے تشیر لائے ہوئے ہیں یہ چونکہ آخری عشرہ میں نے اتقاف پھرنا ہے مسیح یوسوین لانگلینڈ میں تو میرے یہ مریدین جو دنیا پر سے وہاں اتقاف کے لئے جمع ہو رہے ہیں تو یہ جاپان سے آئے اصحاب کلی پہنچے ہیں باکہ اور یورپ کے ملکوں سے بھی اور احباب بھی تشیر لائے ہیں انشاءاللہ وہ میں ساتھ اتقاف بیٹھیں گے مسیح یوسوین میں اور اتقاف کا مقصد میں نے بتایا کہ اللہ کو پانا ہے بس اللہ کو پانے کی کوشش ہے اللہ کو پالیا سب کچھ پالیا تو یہ اصحاب آج ہماری یہ ویسے جو آن لائن جاپان سے یہ سوال کیا کرتے تھے آج یہ فیزیک کے لئے ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کی باتیں پروگرام ہیں روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ ارغاہ جنود مجندہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں کے بارے میں بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کے سیدھے سیدھے پہلو پہ اللہ نے ہاتھ مارا تو اس سے وہ روحیں نکل آئیں جو قیامت تک آنے والی ہیں اور وہ جنت میں جانے والی روحیں وہ سب نکل آئیں میدانِ ارغاہ میں جمع ہو گئی اور الٹے پہلو پر اللہ نے اپنا ہاتھ مارا تو وہ روحیں نکل آئیں جو جہنم میں جانے والی تھی قیامت تک کی ارغاہ جمع ہو گئی پورے میدانِ ارغاہ کے اندر جی ہے الارغاہ جنود مجندہ بے ہنگم روحیں کھڑی ہیں کسی کا مو کسی کی طرف جیسے ایک بڑا جلسہ عام ہو اس جلسے عام کے در لوگ کسی کا مو ہے کسی کی پیٹ ہے کسی کا پہلو ہے کوئی کسی ٹکر آ رہا ہے تو یہ اس طرح تو کوئی کہ وہ روحیں وہاں جمع ہو گئی اور جب جمع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سوال کیا روحوں سے کیا سوال کیا الستو بربکو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ سوال کیا اب ساری روحیں جن کو ابھی پیدا کیا ہے ابھی سوال کر دیا تو حق کا پاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی ان کو سمجھنا ہے کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے تو فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب حیران ہوئی تو کوئی جواب نہ دے سکا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سوال کا جواب دیا میں نے کہا بلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمدی نے سب سے پہلے جواب دیا بلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں فرمایا کہ میں نے جیسے یہ بات کہی تو انبیاء کرام نے میرے اس سوال جواب کو فالو کیا تو انبیاء کرام بھی پکارنے لگے بلا 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 یہاں تک اتنا شور پورا عالمِ عروا کے اندر سب پکارنے لگے بلا بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں تو یہ سوال کیا تو گوہ ہے کہ یہ سوال پہدے علست کے اندر جائے اللہ تعالیٰ پہ ربوبیت کا سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور یہ سوال دوبارہ جب اس عالمِ عروا کی طرف جائیں گے انسان زندگی گزارے گا گزارنے کے بعد اب قبر میں جب جاتا ہے قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال ربوبیت کا ہی ہے من ربو کا تیرے رب کون ہے اس لئے اللہ یہ ربوبیت کا سوال کرتے ہیں کہ عالمِ عروا میں آپ کو یہ سبق پڑھا کے بھیجائیں اور ٹیچر کو وہی سوال کرنے کا حق ہے جو پڑھا دیا ہو تو یہ ربوبیت کیونکہ اللہ نے وہاں میں پڑھا دی تھی پڑھا دی تھی ربوبیت کا اقرار کرا لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں جب ہو گیا اب اس کے بعد جیسے اللہ کے بعد دوبارہ جانے کا سفر شروع ہوا تو وہاں اسے چوکی کو پر گیٹ وے پہلا سوال ہی گیا کہ من ربو کا تیرے رب کون ہے تو گویا کہ اللہ امتحان لے رہے ہیں اس جواب کو جیسے یاد رکھا ہوگا وہ یہاں پر جئے اس کا جواب دے گا اور یاد رکھنے کا مطلب یہ چار ستر سال کی زندگی میں اس ربوبیت کا حق ادا کیا اس رب کو یاد کیا اس کے سجدے دیئے اس کا ذکر کیا اس کو پکارا اس کے حکم کو پورا کیا ہوگا تو رب یاد رہے گا تو ربوبیت یاد رہے گی قبر میں اس کا جواب دے گا اور پھر یہاں نکتے کی عجیب بات کہ پہلا سوال تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب سوال ہے من ربو کا تمہارا رب کون ہے دونوں سوالوں کی نویت میں فرق کر دیا دیکھو فرق اس لئے کیا کہ پہلے جو سوال کیا تھا وہ ابھی روحوں کو پیدا کیا پیدا کرتے ہی سوال کیا تو تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے جواب کے اندر جواب میں ہنٹ دیا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بَنَا تھوڑا سی عقل استعمال کرے تو وہ کہے بھلا ہاں ہاں آپ ہمارے رب جیسے باپ بیٹے سے کہے کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں تو بیٹا یہ سوال کے اندر بھی جواب ہے میں تھوڑا سا دماغ پر زور لگا میں تیرا باپ ہی ہوں وہ کہے کہ ہاں باپ میرے ربا ہے تو ربا نے بھی سوال کیا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو روحیں تھوڑا سا دماغ استعمال کریں وہ کہے ہاں بھلا ہاں یہ آپ ہی مرے رب ہے کہ اور تو کوئی نظر نہیں آرہا آپ ہی ہیں ٹھیک تو وہاں وہ سوال ایسا کیا کہ تو جواب کا ہنٹ دے دیا کیونکہ ابھی سبق پہلے کوئی پڑھائے نہیں تھا لیکن قبر کے اندر سوال کیا من ربو کا من رب کون ہے کیونکہ سبق پہلے سے پڑھا چکے ہیں یا جواب کا ہنٹ نہیں دیا یا کورا سوال کیا من ربو کا تیرے رب کون ہے تو ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے سبق یاد کیا ہوگا تو جواب دے گا من ربو کا اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے اور ایک روایت میں آتا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ دکھائے جائے گا اور اشارہ کریں گے یہ شخص یہ جو نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اور یہ دیکھنا مومن کافر دونوں کے لئے ہوگا بخاری کی حدیث ہے کہ مومن جب دیکھے گا کہا کہا ہاظر نبی یہ تو میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے نبی ہیں وہ یہ بولے گا اور کافر اور منافق کیا کہے گا کہا کہا ہاں ہاں لادری نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو ساری دنیا کہتی تھی ساری دنیا ان کو خدا نہ خاص ہے دیشنگرد کہتی تھی میں بھی دیشنگرد کہتا تھا ساری دنیا ان کو ٹیررسٹ کہتی تھی میں بھی ٹیررسٹ کہتا تھا ساری دنیا ان کو خدا نہ خاص تھا فلا فلا نام القاب دیتی میں بھی یہ دیتا تھا تو یہ بولے گا جیسی بولے گا تو عدیس میں آتا ہے کہ وہ یہ فرشتے اتنے زور سے اس پر گرز ماریں گے کہ وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور تیل کی طرح پگل جائے گا تیل کی طرح پگل جائے گا پھر اس کو بحال کر لیا جائے گا پھر اگلا سوال ہوگا تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تیسا سوال ہوگا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے وہ کہہ گا دینی علیہ السلام میرا دینی اسلام ہے تو یہ مومن سے جواب دے دے گا اور منافق کیا کہہ گا ہا ہا لادری نہیں جی نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں کون سا دین کیا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر پھر گرز مارے جائیں گے اور وہ تیل کی طرح پگلے گا سترہ زمین میں دھنسے گا اور پھر اس کے بعد جہاں وہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اگر جہنمی ہے اور جواب جو نہیں دے سکے ہو تو کہنے کا مقصد یہ تو عالمِ عروا کے اندر یہ سوال کریں گے اس انداز سے سوال ہوگا اور وہاں پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے روحیں کھڑی ہیں وہ فیصلے وہی پہ تیہ ہو گئے جو مرد اور دور پاس کھڑے ہیں وہ دنیا میں میاں بیوی بنا دیئے گئے اگر ان کے چہرہ چہرے کی طرف ہے تو میاں بیوی میں علفت محبت پیدا کر دی اگر پیٹ پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میاں بیوی بن گئے لیکن دنیا میں محبت نہیں یادہ آپ نے دیکھا کتنے میاں بیوی سارے زندگی چک 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 میں گزر جاتی ہے محبت نہیں ہے ہے میاں بیوی اور اسی طریقے سے جو بھائی ہیں جن بھائیوں کا چہرہ چہرے کی طرف ہوگا وہ بھائی بنا دیئے ان میں محبت اور اگر پیٹے ہیں سکے بھائی ہیں ایک ماہ سے پیدا ہو لے کے یہ دوسرے کی دشمن ہے غیروں سے دوستی ہے تو گوئے کہ سارے فیصلے وہاں پر یہ تیع ہو گئے اس لئے قرآن نے کہا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ہم نے جوڑے جوڑے تمہیں پیدا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ فیصلے تیع ہو چکے تھے اس کے بعد دنیا کے اندر وہ پروسٹس مکمل ہوتا ہے تو یہ جو ہے الواؤ جنوی مجندہ یہ وہ روح ہے جو جسم و روح یہ دونوں انسان دنیا کے اندر جیتا جاگتا نظر آتا ہے